السلام علیکم یہاں محمد آفاق خان سب سے پہلے میں انڈین کرکٹ ٹیم کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کروں گا کہ وہ آخر کار آسمان سے زمین پر بحفاظت تشریف لا چکے ہیں اور اس میں سب سے بڑا کردار ہماری فیورٹ نیزیلنڈستان کی ٹیم کا ہے جنہوں نے سیمی فائنل میں کرکٹ کے میدان کو شمشان گھاڑ بنا کر انڈیا کے آخری رسومات ادا کر دیئے یاد رہے کہ یہ وہی انڈین کرکٹ ٹیم ہے جو جان بوجھ کر ایک ایسا میچ ہاری جس کی وجہ سے پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا اور اس کے بعد یہ فائنل میں جیت کر بہت زیادہ پٹاخے پھوڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے لیکن یہ کیا ہوا کہ نیزیلنڈستان کی ٹیم آئی اور ماچس ہی چھین لیا میں انڈینز کے یا انڈیا کے لوگوں کے ہرگز خلاف نہیں وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کسی کی ہار کے لیے کھیلیں گے تو جیت کبھی بھی آپ کا مقدر نہیں ہوگی تمام کی تمام کمنٹریٹرز بھی سپیشلس تھے آئی سی سی بھی سپیشلس تھے کرکٹ کے فین بھی سپیشلس ہو چکے تھے کرکٹ کے سپیشلس بھی اس بات کے لیے یہ سوال کا جواب دون رہے تھے کہ آخر انڈیا کی کرکٹ ٹیم کیوں ہاری یاد رہے کہ ورلڈ کپ ایک ایسا ٹورنیمنٹ ہوتا ہے کہ تمام ٹیمیں اس میں آتی ہیں اپنا کھیل پیش کرتی ہیں اور جو ہارتا ہے وہ بہت ہی زیادہ عزت سے دوبارہ اپنے ملک چلا جاتا ہے لیکن انڈیا کرکٹ ٹیم وہ واحد ٹیم ہے جو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئی ان کے یہ لیجنڈز واحد لیجنڈز ہیں جو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئے اور بینگ از ایک کرکٹ فین آپ کو نیوٹرل ہو کر یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو آج انڈیا کے ساتھ ہوا یہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کے لیے لکھا تھا اب میرے لیے گروال نے بڑی فنٹاسٹک قسم کی ٹی بنائی ہے تو میں اس ٹی کو انجوئے کرتا ہوں اگر آپ نے یہ ویڈیو انجوئی کی ہو تو بہت سارے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ چاہیے گا کیونکہ یہ ویڈیو نہیں یہ ایک تیر ہے جو بہت سارے لوگوں کے سینوں میں جا کر لگے گا اللہ حافظ